السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب ہی بخیر آفت ہوں گے اچھے سے ہوں گے جنکہ آپ خوبی واقع ہے کہ ہم روزانہ جو ہے یہ سمارٹ واج کیوہ پہ کرتے ہیں اور آج ہم مدرسہ سید المرسلین راجبہ گائے ہوئے ہیں اور یہاں ہم یہاں کے مدرسے کے جو بچے ہیں اس میں سے کچھ جو ہے حافظ کلام اللہ بھی ہے الحمدللہ اور کچھ بچے جو ہے وہ حفظ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آج ہم جہاں اسلامی کوئیز کریں گے اور اس سمارٹ واج کا دیکھتے ہیں کون حق دار بن سکتا ہے چونکہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسلام کے حوالے سے ہم رجحان بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس رمضان کے پاک دنوں میں ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تاکہ اسلام کے حوالے سے جو ہماری نالج ہے وہ تھوڑی کہینے کہینے بڑھ جائیں سب سے پہلے آپ سے حضرت سوال کروں گا آپ کا نام کیا ہے غلام مصطفیٰ لون آپ حفظ کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں حفظ کر رہا ہوں تو حضرت ایک ہی سوال رہے گا اور اگر آپ جاواب دے پاتے ہیں تو شاید آپ پہلے ہی وینر بن جائیں گے تو سوال بالکل سمپل ہے ایک ہی سوال ہے ایک ہی پوچھوں گا قرآن مجید کے اندر کل ملا کے کتنے ورڈز ہیں آپ کو ورڈز بولنے ہیں آیات نہیں بولنے ہیں سورہ نہیں بولنے بلکہ ورڈز بولنے ہیں ملا کے کتنے چھے سو چھہ ست نہیں وہ آیات آیات نہیں میں نے پوچھا تھا میں نے ورڈز پوچھنا ہے لفظ لفظ آپ کو پتا ہے حضرت چھے گاگ چھے ہزار چھہ ست چھے ہزار چھے گاگ چھہ ہزار چھے ست چھے ہزار چھے ہزار چھے لاک چھے لاک یہ نے صحیح پوچھا حضرت صحیح جواب دیا آپ کا نام کیا ہے یاسر رحمت آپ حفظ اس وقت کر رہے ہیں مکمل ہوا ہے الحمدللہ لیکن میں نے پوچھا کہ ورڈز کل ملا کے کتنے ہیں کل ملا کے ورڈز کتنے ہیں چھلاک چھہازار چھہسو چھہسٹھ چھلاک چھہزار چھہازار چھہسو چھہسٹھ حضرت آپ کا نام کیا ہے شاکر آپ سے جانے کی کوش آپ کو دوسرا سوال پوچھوں گا کیونکہ میں نے ان سے ابھی ایک سوال پوچھا تھا آپ سے دوسرا سوال پوچھوں گا قرآن مجید کے اندر کل کتنی بار جو ہے سجدی تلاوت آیا ہے چھے چھے بار کسی کو پتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کتنی بار کس کو پتا ہے آپ نے پوچھا ایک بار اب ان کو موقع دیتے ہیں حضرت کتنی بار آیا ہے چودہ بار چودہ بار آیا ہے اور کسی کو پتا ہے کتنی بار آیا ہے چودہ بار چودہ بار آیا ہے آپ بھی چودہ بار 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 رہے ہیں چودہ بار آیا ہے اور آپ بولو یہ چودہ مرتبہ ہے چودہ مرتبہ آیا ہے پرانی مجید کے اندر چودہ بار آیا ہے نہیں اور ایک سوال پوچھتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جو جوابات دیئے ہیں چونکہ یہ صحیح جواب نہیں ہے اور ایک سوال پوچھتا ہوں آپ جو سوال ہوگا وہ تھوڑا اور آسان ہوگا وہ تھوڑا اور آسان ہوگا قرآن مجید کے اندر کل کتنے سورے ہیں اور اس میں سے مکی کتنے ہیں اور مدنی کتنے ہیں کون جواب دے سکتا ہے سب سے سوال ایک ساتھ پوچھوں گا کسی کو بتا آپ کو بتا ہے بتا نہیں آپ کو کچھ بتا آپ بتا سکتے ہیں نہیں پتا اچھا قرآن مجید کے اندر یہ بتا دو کہ کل کتنے سورے ہیں ایک سو چودہ سورت ہے ایک سو چودہ سورت ہے یہ صحیح جواب ہے اور آپ نے بلکل صحیح جواب دیا ہے ایک سو چودہ کل ملا کے قرآن مجید کے اندر سورتیں ہیں اس میں بڑی سب سے بڑی سورت کون ہے اور سب سے چھوٹی سورت کون ہے چونکہ آپ یہ پرائیس جیت چکے ہیں سب سے بڑی سورت سورے بکرہ اور سب سے چھوٹی سورت سورے کوسر بلکل صحیح اور الحمدللہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے پہلے کا ہی صحیح جواب دیا تھا تو اس وقت آپ یہ جیت چکے تھے آپ کا نام کیا ہے حضرت محمد محران محمد محران جی آپ حفظ کر رہے ہیں کہ حفظ کیا ہوا ہے حفظ مکمل کیا ہے حفظ مکمل کیا ہے جی جلو الحمدللہ حافظ جی نے جو ہے صحیح جواب دیا ہے اور آپ کو ہماری طرف سے یعنی کی کیونس کی طرف سے یہ سمارٹ واج جو ہے وہ گفت ملتی ہے آپ جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ لگاؤں میں خود سے چونکہ حافظ بھی ہیں اور آپ کی عزت تو سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ حفظ کرتے ہیں حافظ ہے آپ کے دل میں قرآن کریم جو ہے وہ قرآن کریم کی نیامت آپ کے دل میں ہیں تو یہ بڑی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے تو میں چاہوں گا کہ میں یہ جو سمارٹ واج ہے آپ کو خود سے لگاؤں حضرت یہ آپ کو کیونس کی جانب سے آپ اس پہ جب نماز کے لئے جاتے ہوں گے مضوع کے لئے جاتے ہوں گے اس کو دیکھ کے ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا دعاوں میں حضرت یاد رکھے گا یہ آپ کو کیونس کی جانب سے ملتی ہے کیا کہنا چاہیں گے میسج کیا دینا چاہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اور قرآن کے حوالے سے کچھ ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں گے قرآن کے حوالے سے لوگوں تک کیا میسج پہنچانا چاہو گے کیونکہ آپ حضرت نے مجھ سے سوال کیا اور میرے سوال اچھا نکل اور میں نے سوال ان کا جواب اچھی طرح دیا اور آپ کو بہت شکریہ بہت بہت شکریہ چونکہ آج ہم اس مدرسے میں آئے تھے اور یہاں ہمیں چاہا کہ قرآن کی جو تعلیم لینے والے ہمارے بچے ہیں چونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہی وہ لوگ ہے جو ہماری وراثت کو آگے لے جا رہے ہیں ہماری دینی وراثت کو آگے لے جا رہے ہیں اور کل کے الحمدللہ یہ ہمارے دین کے بانی ہوں گے اور کل ہمارے مجدوں میں یہی حضرات جو ہے نماز پڑھائیں گے اور یہی ہمارے کل کے امام ہوں گے تو ان کے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا اور ان کے ساتھ تھوڑی سے اپنی تاثرات اور اپنی چیزیں شیئر کرنے کا موقع ملا آج کے خاص شمارے میں اتنا ہی دیجئے اجازت خدا حافظ